بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعہ سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں امن و حبشا کا بادشاہ اب رہا تھا اس نے شہر سنا میں ایک گرجہ گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے سنا میں آئے اور اسی گرجہ گھر کا تواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کریں عرب خصوصاً قریشی کو یہ بات بہت شاک گزری چنانچہ قریش کی قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر سنا کا سفر کیا اور عرب خصوصاً گھر میں داخل ہو کر اس کے درو دیوار کو نجاسس سے آلودہ کر ڈالا اس حرکت پر عرب خصوصاً کو بہت تیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھالی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا بیشرو ایک بہت بڑا کو پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا ابراہ نے اپنی فوج لے کر مکہ معظمہ پر چڑھائی کر دے اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم اور باشکوہ آدمی تھے یہ ابراہ کے پاس آئے ابراہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ مجھے بڑا تاجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ابراہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا پھر آپ نے قریٹ سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگے اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے برہا نے صبح اٹھ کر اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدمہ پر دعا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا اتنے میں اللہ تعالی نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس تین کنکریہ تھی دو پنجوں میں اور ایک چونچ میں ابابیلوں کی اس لشکر نے ابراہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابراہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی مگر کنکریہ جو چھوٹی چھوٹی تھی لیکن وہ قہرے الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گھراتے تو وہ سنگیزے فیل سواروں کی خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیتے ہوئے زمین پر گرتے تھے ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا اس طرح ابراہ کا پورا لشکر ہلاکوں برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہلِ عرب عام الفیل ہاتھی والا سال کہنے لگے اور اس واقعہ سے پچاس روز کے بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے